السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے جو کلینکس ہوتے ہیں مختلف محلوں میں یا مختلف علاقوں میں لاہور اور باقی شہروں میں وہ پروپرلی مریضوں کو اب کیٹر نہیں کر رہے ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز اہم طور پر کرونا کے مریضوں کی وجہ سے اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اپنے روٹین کے جو کلینکس ہے ان کو وہ کھول سکیں اور ان کو مریضوں کو دیکھ سکیں اور دوسرا ایک ڈر اور خوف کا عالم ہے دونوں مریضوں میں بھی اور ڈاکٹرز میں بھی مریضوں میں یہ ہے کہ وہ کہیں کلینک پہ جا کے کرونا کے جو وائرس ہے اس کو ایکسپوز نہ ہو جائیں اور ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا مریض نہ آ جائے کہ جس کو ہو تو کرونا لیکن وہ صرف بخاری اکھانسی کے ساتھ آئے اور ڈاکٹر ایکسپوز ہو جائے اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں خاص طور پر شروع میں جو پاکستان میں ڈیٹس ہوئی ہیں ان میں سے میجورٹی ڈیٹس کا تعلق آؤٹڈور جو پیشنٹس ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے یا اوپی ڈیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ یا تو اس سے تھا یا جیسے سندھ میں ایک ڈاکٹر تھے سومرو صاحب ان کی ڈیٹس ہوئی تھی تو وہ اپنے کلینک سے انہوں نے عام طور پر کرونا کو کیچ کیا تھا یہ سوچا جاتا ہے تو اس لیے آج سے ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو عام بیماریاں ہیں جن کے لیے آپ کو کچھ دوائیوں کا بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر سے کلپ بناوں ایسے بیماریوں پر جو آپ کے لیے گھر میں بیٹھ کے اس کا ٹریٹ کرنا آسان ہو تو نہ صرف میں دوائیوں کے نام بتاؤں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے برینڈز بھی آپ کو دکھا دوں کہ آپ صرف جا کے کسی دوائی سے والی دکان سے یعنی فارمسی سے یہ خرید سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی کو برن ہو جائے کسی کو جل جائے چاہے وہ ہاتھ ہے ٹانک ہے پاؤں ہے یا چہرہ ہے کہیں پہ خدا نہ خاصتہ آنک کی وجہ سے جل جائے یا ابلتا ہوا پانی جو گھروں میں اکثر ہماری مائیں بہنیں وہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں تو اس کو کیسے منیج کرنا ہے اگر تو ڈاکٹر سے رابطہ ہو جائے آپ کے پاس کوئی کلینک ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں ان سے رابطہ کریں لیکن اگر نہیں رابطہ ہو پاتا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو چھوٹے برن ہیں وہ آپ گھروں میں منیج کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو پورا جسم پہ کہیں جل جل گیا ہے تو پھر آپ کو ہر صورت ہسپیٹل جانا چاہیے اچھا جو برنز ہوتے ہیں ان کا آپ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو فرسٹ ریاکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہو کہ جتنا ہی درد ہو جتنا ہی زیادہ کوئی پرابلم ہو آپ نے فوری طور پہ جو آپ کا وہ ایریا جو جلا ہے اس کو پانی کے نیچے رکھنا ہے جس کو ہم رننگ ٹیپ وارٹر کہتے ہیں کہ آپ نے ٹوٹی کھولنی ہے اور اپنے اس جلے ہوئے حصے کو لازمی رننگ ٹیپ وارٹر یعنی پانی کے جو چلتا ہوا پانی ہے جو بہتا ہوا پانی ہے اس کے نیچے رکھ دینا ہے اور ظاہر ہے اس سے پہلے آپ بہت زیادہ ایک کام کریں گے اہم کہ آپ اس وجہ سے جس کی وجہ سے برن ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ یا پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ جلا ہے چاہے وہ آگ ہے یا چاہے وہ ابلتا ہوا پانی ہے تو اسے دور جائیں گے اور اب آپ یہ کریں گے کہ آپ پانچ منٹ کے لیے کوشش کریں گے کہ ٹیپ وارٹر پہ کریں تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ خون کی نالیاں سکڑتی ہیں اور جو فوری طور پہ آپ کا وہاں پہ زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے وہ کام ہو جائے گا اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دو کریمیں ایسی ہیں جن کو ہم مکس کرتے ہیں اور پھر وہ عیسہ جو جل گیا ہو اس کے پر لگاتے ہیں ایک تو ہے زائلوکین جل جو زائلوکین جل ہے اس کے اندر درد کی دوائی ہے اور اس کو ہم مکس کرتے ہیں وان پرسنٹ سلور سلفا ڈائازین سے جو سلور سلفا ڈائازین ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو دو ناموں سے ملتی ہے ایک تو بڑا مشہور برینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرمازین کریم اور اس کی قیمت ہے صرف ایک سو ساٹھ روپے اور جو زائلوکین ہے وہ آپ کو تیس یا چالیس روپے میں مل جاتی ہے اور اگر آپ کو ڈرمازین نہ ملے تو آپ اس کی جگہ پہ دوسرا ایک برینڈ ہے جو کہ بہت زیادہ ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئنچ کریم یہ دونوں برینڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی تصویریں کوئنچ کریم کی قیمت بھی کوئی ایک سو تیس یا ایک سو پینتیس روپے ہیں پاکستانی اب آپ کیا کریں گے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے ایک چمچ کے برابر زائلوکین جل لی ہے تو ایک یا ڈیٹ چمچ کے برابر آپ یہ تو کوئنچ لیں گے یا ڈرمازین جو بھی آپ کو اویلیبل ہے ان کو آپ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد صبح و شام آپ ان کو اس حصے پہ لگا سکتے ہیں جو جل گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جلنے کے بعد جو چھالے بنتے ہیں جو بوائلز بنتے ہیں کیا ہمیں ان کو توڑ دینا چاہیے تو دوستو ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اگر وہ رہتے ہیں تو ان کو رہنے دیں کیونکہ ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس میں کوئی جرہ سیم نہیں ہوتے اس کو ہم سٹی رائل وارٹر کہتے ہیں سٹی رائل فلویڈ کہتے ہیں لیکن اگر وہ چھالے ٹوٹ جاتے ہیں وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ دونوں کریم مکس کر کے آپ نے صبح و شام لگانی ہے اور آپ اس کو لگائیں گے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین دن پانچ دن سات دن جتنے دن یہ مسئلہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ درد کے لیے کیا لے سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں آپ بروفن کی گولی ہوتی ہے دو سو میلی گرام کی صبح و دپیر شام وہ لے سکتے ہیں بروفن کی گولی ہوتی ہے چار سو میلی گرام صبح و دپیر شام وہ لے سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے بروفن وہ لوگ لیں گے جن کو نہ تو دمہ ہو نہ سانس کی بیماری ہو اور نہ ان کو گردوں یا جگر کا مسئلہ ہو لیکن اس کے علاوہ آپ کیا لے سکتے ہیں آپ ٹیبلٹ پینادول جو درد کے لیے ہوتی ہے اور ہم بخار کے لیے بھی وہ لیتے ہیں پینادول کی دو گولی ہر آٹھ گھنٹے بعد لے سکتے ہیں اور اگر بچے ہیں تو ان کو آپ سیرپ پینادول دے سکتے ہیں اور بروفن کی صورت میں آپ سیرپ بروفن دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید درد کی دوائی چاہتے ہوں تو ڈائیکلورائن جس کے اندر ڈائیکلوفنیکسوڈیم ہے اس کی پچاس میلی گرام کی گولی ہوتی ہے وہ آپ صبح و شام یا صبح و دپیر شام کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد لیتے ہیں لیکن ویسے تو عام طور پر اس میں انٹی بائیٹک کی ضرورت ٹیبلٹ آگومنٹن چھ سو پچیس میلی گرام صبح و شام یا صبح و دپیر شام دے سکتے ہیں تین سے پانچ دن کے لیے اور بچوں کے لیے چھ سال سے کم بچے کے لیے سیرپ آگومنٹن دیتے ہیں ایک چمچ صبح و دپیر شام لیکن اگر چھ سال سے بڑا ہے تو سیرپ آگومنٹن ڈی ایس آپ دیتے ہیں صبح و دپیر شام ایک چمچ دن میں تین سے پانچ دفعہ یہ دینا ہے جن میں برن کو ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ انفیکشن بھی ہو رہی ہے اور وہ ایریا ریڈ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ درد ہے ورنہ عام طور پر انٹی بائٹی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ اپنے برن کو مینج کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کا جو جلا ہے اس کے اوپر سے پانی بھی نکل رہا ہے تو ایک پٹی ہوتی ہے خاص جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹی گریس کی ڈریسنگ تو آپ مارکٹ سے منگوا کے ڈیلی ایک دفعہ بیکٹی گریس بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو امید ہے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا کچھ پتا چلا ہوگا اس سے اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح کے کافی سارے موضوعات پہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ بناوں اور اس اپنے جو چینل ہے اس پہ ڈالوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو آپ اپنا اور اپنی فائملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فائملی کو ہر قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں